پہلے دلی کے اندر ستہ آئی اس کے بعد پنجاب کے اندر دلی کی مہک آئی کہ دلی میں بڑے اچھے کام ہو رہے اور پنجاب میں آپ لوگوں نے جمعیداری دی سرکار بننے کے بعد بھی اسی ہال میں کئی میٹنگز ہو چکی ہیں جب آتے تھے تو شروع شروع میں امیدیں اتنی زیادہ تھی لوگوں کو لگ رہا تھا بس سب کار بن گئی اب چوبیس گھنٹے میں سب ٹھیک ہو جائے گا ہم لوگوں کو سمجھاتے تھے تھوڑا سا ٹائم دو تھوڑا سا ٹائم دو کرتے 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 آج لوگوں کے اندر خوشی کا ماحول دکھائی دے رہا ہے لوگ خوش نظر آ رہے ہیں ادیوکپتی خوش نظر آ رہے ہیں ویپاری خوش نظر آ رہے ہیں کئی ساری میں یہ نہیں کہہ رہا سمجھ سے آئیں ساری دور ہوگا ابھی بہت سمجھ سے آئیں ہیں بہت ساری سمجھ سے آئیں دور کرنی ہے لیکن آج لوگوں کے چہرے پہ خوشی ہے وہ کہہ رہے ہیں سر یہ بھی ہو گیا یہ بھی ہو گیا یہ بھی ہو گیا ابھی یہ باقی ہے اور جس طرح سے سمیر جین صاحب بھاوک ہوئے ان کو دیکھ کے میں بھی بھاوک ہو گیا مجھے بھی لگا وہ ان کی فیلنگ سی وہ انہوں نے کوئی ایکٹنگ نہیں کی جس طرح سے اور سبھی دگل صاحب شرما جی میں دیکھ رہا تھا نوٹ کر رہا تھا میں کئی سارے جس طرح سے لوگوں نے اپنی اپنی باتیں رکھی سب نے کوئی بناوٹی نہیں کر رہا تھا سب اپنے اپنی فیلنگز کا اظہار کر رہے تھے یہ بات بالکل صحیح ہے کہ آج جس طرح سے ہم دو مکھے منتری آپ کے سامنے بیٹھ کے آپ کی سمسیاں کو سن رہے ہیں یہی اپنے آپ میں بہت بڑی بات ہے سمدھان بھی ہوگا میں یہ نہیں کہہ رہا کہ اول سن کے چلے جائیں گے جتنی بار آئے ہیں آپ کی سمسیاں سو سمسیاں دیتے ہیں ہم کوشش کرتے ہیں سارا سمدھان کرنے کی کچھ رہ بھی جاتی ہیں ان کا بھی سمدھان ہوگا آج بھی آپ نے جتنی سمسیاں دیا ہیں ان کا بھی سمدھان ہوگا لیکن کیا پچھتر سال میں کبھی کسی سرکار نے اس طرح سے بیٹھ کے آپ کے ساتھ باتچیت کی نہیں کی انہوں نے کبھی آپ کو اپنے برابر سمجھائی نہیں پہلی بار ایک سرکار آئی ہے جو اس طرح سے آپ نے سامنے بیٹھ کے بات کر رہے ہیں آپ کی سمسیاں ہم آپ کی عجت کرتے ہیں پرانی سرکاریں آپ کو چور سمجھتی تھی پرانی سرکاریں سمجھتی تھی ویپاریوں سے جتنا چوس سکتے ہو چوس لو آپ کی یاد کب آتی تھی ان کو چناو میں یاد آتی تھی کس لیے یاد آتی تھی ڈونیشن کے لیے یاد آتی تھی اپنے لوگوں کو بھیجتی تھی یہ پارٹی بھی بھیجتی تھی وہ پارٹی بھی بھیجتی تھی اس مارکٹ سے اکٹھا کر کے لے آؤ اس مارکٹ سے اکٹھا کر کے لے آؤ اس اسوسییشن سے اکٹھا ہم نے کبھی نہیں بھیجا آپ سے پیسے اکٹھے کوئی آیا تو نہیں پیسے لینے ہمیں آپ کے پیسے نہیں چاہیے ہمیں آپ کا پیار چاہیے آپ کا شروع چاہیے جو آج تک ہمیں ملتا رہا ہے